لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِن مَا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے کُلُّ الطعامِ کَانَ حِلَّا لِبَنِ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّامَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَتْ تَوْرَا قُلْ فَأْتُو بِالتَّوْرَاتِ فَتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی فرما دیں تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پھر اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر جھوٹ گھڑے تو وہی لوگ ظالم ہیں فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے مو موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکزِ ہدایت ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہو کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غلی علی العالمین اس میں کھلی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعات رکھتا ہو اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے فرما دیں اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں کا مشاہدہ فرما رہا ہے قل یا اہل الكتاب لمتصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا تبغونہا عوجا وأنتم شہداء ومن اللہ بغافل عن ما تعملون فرما دیں اے اہل کتاب جو شخص ایمان لے آیا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو تم ان کی راہ میں بھی گجی چاہتے ہو حالانکہ تم اس کے حق ہونے پر خود گواہ ہو اور اللہ تمہارے آمال سے بے خبر نہیں اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانوگے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَا عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهِ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور تم اب کس طرح کفر کروگے حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے